دوستو رام افتار تیاغی جی کی یہ قویتہ ہارے تھکے مسافر میں نے کئی بار لائیو ورکشاپ سیمینارز کی نوٹس میں سنائی ہے اور اس کی جو ایسنس اس قویتہ کا جو نچوڑ اس کا جو میسیج میرے پاس سمیشہ رہ جاتا وہ یہ ہے کہ جیون میں آپ کتنے بھی ڈپریسٹ کیوں نہ ہو اندر سے کتنا بھی کھالی کیوں نہ محسوس کر رہے ہوں کتنے بھی دشاہین کیوں نہ محسوس کر رہے ہوں جب آپ اپنے جیون کو اپنی ارجہ کو اپنے سکلز کو کسی اور کی سیوہ میں لگاتے ہیں تو آپ کے لائیف کو ایک نیا مطلب مل جاتا ہے ایک نیا میننگ مل جاتا ہے ایک نیا ادشی مل جاتا ہے سینس آف میشن اور پرپس مل جاتی ہے پر جہاں تک ہم آج ہم مورڈن سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں ہمارا سارا فوکس خود کے اوپر ہے پر جب ہم تھوڑا سا فوکس اپنے سے ہٹا کر جب اپنے آس پاس جو نراشہ ہے ضرورت ہے جہاں بھی ہم کچھ یوگدان ڈالیں تو دین وی سی دیکھ ہمارے اندر چھپی ہوئی ارجہ بھی جو اٹھ کر سامنے آتی ہے قویتہ کا نام ہے ہارے تھکے مسافر رامتار تیاغی جی دوارہ لکھی جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں ہارے تھکے مسافر کے چرنوں کو دھو کر پی لینے سے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے میری تھکن اتر جاتی ہے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے میری تھکن اتر جاتی ہے کوئی ٹھوکر لگی اچانک جب جب چلا ساوڈھانی سے پر بے ہوشی میں منزل تک جا پہچا ہوں آسانی سے پر بے ہوشی میں منزل تک جا پہچا ہوں آسانی سے رونے والوں کے ادھروں پر اپنی مرلی دھر دینے سے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے میری ترشنا مر جاتی ہے پیاسے ادھروں کے بین پر سے پنی نہیں ملتا پانی کو پیاسے ادھروں کے بین پر سے پنی نہیں ملتا پانی کو یاچک کا شیش لیے بین سورگ نہیں ملتا دانی کو کھالی پاتر کسی کا اپنی پیاس بجھا کر بھر دینے سے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے میری گاگر بھر جاتی ہے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے میری گاگر بھر جاتی ہے کھالی پاتر کسی کا اپنی پیاس بجھا کر بھر دینے سے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے میری گاگر بھر جاتی ہے لالچ دیا مکتی کا جس نے بن کر وید منتر سا مجھ کو مندر میں گونجنا نہیں ہے سنکٹ گرست کسی ناوک کو دوستو دو چیزیں بڑی اہمیں اس قویتہ سے جو ہر بار دل کو چھو جاتی ہے نمبر ون جیون میں سب سے زیادہ خوشی اور سب سے زیادہ ادیشے کی جو بھاونہ ہے وہ اپنے جیون کو کسی کرم کو سمرپت کرنے میں ہے اور نمبر دو جب تک ہم سیلف سینٹرڈ رہیں گے یعنی سارا فوکس ہمارا اپنے اوپر ہی ہوگا تب تک ہم جیون کو اچھے طریقے سے انجوائی نہیں کر پائیں گے اور جیون کی جو خوبصورتی ہے جو کسی پرپس کو سرو کرنے میں ملتی ہے کسی ادیش میں چڑنے سے ملتی ہے وہ بھی ہم نے انجوائی کر پائیں گے آشائے قویت آپ کو پسند آئی ہارے تھکے مسافر رامفتار تیواغی جی دوارہ لکھی ہوئی نوشکار جہند